کورونا مہاماری سے لگ بگ ہر ورگ پیڑیت ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ کورونا مہاماری کے دوران دیش میں ہوئے لوگ ڈاؤن سے اس کو فائدہ ہوا ہو مدیم ورگی، نمن ورگی سب سے زیادہ پیڑیت ورگ مانے جاتے ہیں حال ہی میں مزدوروں کے پلائین کو لے کے سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا یا دیکھا جائے تو گھروں میں بھی کافی چرچائیں ہوئیں ان کی حالات کو دیکھتے ہوئے کافی چنتا وقت کی گئی میرا ایسا ماننا ہے یدی سمیہ رہتے سرکار دوارہ اس پلائیت ورگ یعنی مزدور ورگ جو پلائین کر کے دوسرے پردیشوں سے اپنے گاؤں آئے ہیں ان کے لیے کوئی ٹھوس یوجنا کریانویت نہیں کی جاتی یا نہیں بنائی جاتی تو نشط طور پہ آنے والے سمیہ میں بھارت کی ارث ویوستہ پہ بہت بڑا پرابہ پڑے گا ارث ویوستہ کے علاوہ ساماجک درستی کون سے بھی یہ کوئی شب سنکیت نہیں ہے حال ہی میں کہیں سے کچھ آکڑے آئے مدی پردیش میں چوبیس لاک کسی پردیش میں بیس لاک کہیں اٹھارہ لاک مزدوروں نے پلائن کیا یہ وہی مزدور ہیں جن کو اپنے گھر میں روزی روٹی کا سادن اپلبد نہیں ہو پایا جس کے چلتے انہیں دوسرے پردیشوں میں جا کے کام کرنا پڑا ہم نے یہ بھی دیکھا ویبنورگ جو اچھے تپکے سے تھے راج نیتا ہوں سماجی کارے کرتا ہوں انہوں نے ان کے پلائن کے دوران ان کو ہر سویدھا اپلبد کرانے کی کوشش کی سرکاروں کے بھی اپنے اپنے دعوے ہیں کہ ہم نے بسیں پہنچ دی ہم نے ٹرینیں دی پر کیا صرف بس ٹرین یا راستے میں ان کو کھانا دینے سے ہی اس کا سولیوشن نکل جائے گا نہیں اب ضرورت ہے ان مزدوروں کو روزگار دینے کی جو دوسرے پردیشوں سے پلائن کر کے اپنے گاؤں آگئے ہیں یہ ایک دم صحیح سمجھ ہے میرا گاؤں میرا دیش جیسی کہاوت کوئی اتھارت کرنے کا ان مزدوروں کا ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرتی ہے اس ڈیٹا بیس کو ادھارن کے طور پہ یدی میں بات کروں بھوپال جلہ بھوپال جلے میں لگ بھگ ایسا کہا جا رہا ہے لگ بھگ چار سے پانچ ہیار مزدور دوسرے پردیشوں سے واپس آئے ہیں بھوپال میں یدی انہی مزدوروں کا ایک ڈیٹا راج سرکار یا جلہ جلہ پرشاہ سن اپنے اس طرح پر تیار کرتا ہے ان کے سکل کے حساب سے وہ سکلڈ ہے انسکلڈ ہے کشل ارد کشل یا انہوں نے کہاں کام کیا یا ان کا انبہو کیا ہے بھوپال میں یدی انہی مزدوروں کا ایک ڈیٹا راج سرکار یا جلہ جلہ پرشاہ سن اپنے اس طرح پر تیار کرتا ہے ان کے سکلڈ کے حساب سے وہ سکلڈ ہے انسکلڈ ہے کشل ارد کشل یا انہوں نے کہاں کام کیا یا ان کا انبہو کیا ہے اس ادھار پہ یدی ایک ڈیٹا بیس کریئٹ ہوتا ہے اور اس کو سمبندھت روزگار ویبھاگ میں دیا جاتا ہے روزگار ویبھاگ یدی ان کو یہاں کے ادھوک پتی منڈی دیپ انڈسٹریل ایریا ہے اچارپورا ہے گووینپورا ہے اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں کنسٹرکشن کا بہت بڑا بزنس ہے بھوپال اور آس پاس کے شہروں میں ان سے سمبندھت ادھوک پتیوں تھے کے ادھاروں کو یدی جلہ پرشاسن یا راج سرکار یہ ڈیٹا پروائیٹ کرائے تو امید کی جا سکتی ہے پورے تو نہیں پر پھر بھی کافی حد تک مزدوروں کو یہیں ان کے گھر کے سمیت گھر کے پاس ہی روزگار مل جائے گا اس کے کئی فائدے بھی ہیں جس میں سب سے پرمک فائدہ جو یہ ہے کہ مہانگروں میں بڑھ رہی بھی کچھ حد تک کم ہوگی اپنے گھر کے پاس رہنے سے وہ اپنے پریوار یا ان کی جو بھی چھوٹی موٹی کھیتی باری ہے اس پر بھی دھیان دے سکتے ہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا ابھی حالی میں سپریم کورٹ نے بھی اسی سمبندھ میں راج کین سرکار کو نردیش جاری کیے ہیں کہ جو پلائیت مزدور ہیں دوسرے پردیشوں سے آئے ہیں اپنے گاؤں ان کا ڈیٹا بیس کریٹ کریں اور ان کو روزگار اپلبد کرانے کوشش کریں حالانکہ کین سرکار اور رائے سرکار کا دعویٰ ہے کہ منرگا کے تحت ان کو سو دن کا روزگار دینے کے پریاز کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ نیتا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کو روزگار مل بھی کیا ہے پر ایسا نہیں ہے گاؤں میں حالات واقعی بہت چندنی ہیں جس کے بارے میں آپ کو اور ہم کو سوچنا ہے یہ صحیح سمائے ہیں ہم اپنے دیش اپنے گاؤں میں نئے ادیوگوں کو جگہ دیں ادھارن سو روح یدی کسی ایک پرٹیکلر چھیتر میں مہاراستر سے یا گجرات سے کوئی سکل لیبر اپنے گاؤں آیا ہے ادھارن سو روح جیسے ویلڈر ہے یدی وہ آیا ہے تو وہ آس پاس کی فیبریکیشن یونٹ میں کام کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو مہنتانہ مہاراستر گجرات کی اپیچھا یہاں کم ملیں لیکن یادی میں لیونگ انڈیکس کی بات کروں تو یہاں کے خرچے بھی کم ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے ایک تو ہمارے آس پاس میں ہمارے چھیتروں میں بھی بکاس ہوگا ادھارن سو جن کو چنتا رہتی ہے کہ سکلڈ مین پاور نہیں ملتا اس لیے وہ مدی پردیش یا اتر پردیش یا بیہار جیسے پردیشوں میں جانا جلدی پسند نہیں کرتے ان کی اس سمسیہ کبھی نیرا کرن ہو سکتا ہے کین سرکار کو اور راج سرکار کو اس ورنشت طور پر پر پریاس کرنے چاہیے وہیں ان بیروزگار ہوئے مزدوروں بات کروں تو یہاں کے خرچے بھی کم ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے ایک تو ہمارے آس پاس میں ہمارے چھیتروں میں بھی بکاس ہوگا ادھارن سو جن کو چنتا رہتی ہے کہ سکلڈ مین پاور نہیں ملتا اس لیے وہ مدی پردیش یا اتر پردیش یا بیہار جیسے پردیشوں میں جانا ان کی اس سمسیہ کا بھی نیرا کرن ہو سکتا ہے کین سرکار کو اور راج سرکار کو اس ورنشت طور پر پریاس کرنے چاہیے وہیں ان بیروزگار ہوئے مزدوروں یا آنے ورگوں میں جن کے پاس اب روزی روٹی کی سمسیہ ہے دوسرا سب سے بڑا پہلو ہے کرائیم ریٹ کا بڑھنا جیاں بہت چنتا جنک وشہ ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں راج سرکاریں یا پرشاسن آپ سے یہ نویدن کریں کہ رات کے سمیہ نہ نکلیں ایک کانکی مار گیا شورٹ کٹنا اپنا ہے مین روڈ سے چلیں یہ شب سنکیت نہیں ہے چوریاں ڈکیتی لوٹ پاٹ جیسی گھٹناوں میں بڑھو تری ہونے کی پوری پوری سمبھاؤنا ہے پرشاسن کو اس اور نشت طور پر دھیان دینا چاہیے میرا ایسا ماننا ہے جس سے ان کو روزگار مل سکے روزگار ملے گا تو اپنے پریبار کا وہ مہرن پوشن کر پائیں گے پر آنے والے سمیہ میں یہیں اپنے دیش میں اپنے گاؤں میں رہ کے اپنے پریبار کے ساتھ رہ کے اپنے چھیتر کا وکاس میں بھی وہ یوگدان دے پائیں گے سمشکر سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تا دخل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز موسیقی